دوستو آج ہم آپ کو دنیا کے کیسے شہر کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کا شمار دنیا کے جدید ترین شہروں میں ہوتا ہے جہاں کچھ ہفتے پہلے شراب خانوں اور نائٹس کلبوں کا استطاع ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے ریاض کے لوگ شادیوں پر کیا کرتے ہیں ان کے پاس کون سی مہنگی گاڑیاں ہیں ریاض کے لوگ کس قدر امیر ہیں ریاض کی عورتوں کے پانچ شوق کون سے ہیں وہ کون سے کام ہیں جو گہر ملکی اگر ریاض میں کریں وہ چند مہینوں میں کروڑ پتی بن سکتے ہیں ریاض میں کس ملک کے لوگ سب سے زیادہ عباد ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے ریاض میں ایسی کون سی کمپنیاں ہیں جن کے ویزے بلکل فری ہیں اگر ان کمپنیوں کا ویزا کسی کو مل جائے انہیں نہ صرف بہترین سیلری بلکہ فائیو سٹار ہوتل جیسی رہائش بھی ملتی ہے یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں بتائیں گے دوستو ریاض مشرق وستہ کا ایک انتہائی خوبصورت اور قابل دید شہر ہے ریاض سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر اور دار الحکومت ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے یہ شہر نجد کے علاقے میں واقع ہے ریاض مکہ شہر سے 872 کلومیٹر مدینہ سے 824 کلومیٹر جبکہ جدہ شہر سے 950 کلومیٹر کے فاصلے پر مجود ہے 1930 سے پہلے ریاض سعودی عرب کا پسماندہ علاقہ تھا جہاں صرف چاند بدو لوگ آبا تھے لیکن آج ریاض دنیا کا جدید ترین شہر بن چکا ہے آل ریاض شہر ستہ سمندر سے 2050 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے ریاض شہر ایک ہزار نو سو بیاسی مربع کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہوا ہے رکبے کے لحاظ سے ریاض پوری دنیا کا چالیسوں جبکہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے ریاض دنیا کے ساتھ تیز ترین ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہوتا ہے دوستو مشرق وستہ میں ریاض پانچوں جدید اور ٹکنولوجی سے برپور شہر ہے الریاض شہر کی عبادی کی بات کی جائے تو دوہزار چوبیس کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس جگہ کل پجتر لاکھ چوالیس ہزار چار سو نو لوگ رہائش پذیر ہیں ریاض سعودی عرب کا سب سے زیادہ گنجان عباد شہر ہے ریاض شہر میں ایک کلومیٹر کے اندر تین ہزار سات سو بائیس لوگ عباد ہیں عبادی کے لحاظ سے الریاض ایشیا کا اٹھتیسوہ مشرق وستہ کا تیسرا جبکہ سعودی عرب کا سب سے زیادہ عبادی کا حامل شہر ہے الریاض کی پجتر فیصد عبادی عربی لوگوں پر مشتمل ہے اس جگہ بیس فیصد ایشیای ممالکی لوگ بھی مجود ہیں جن میں اکثریت پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی لوگوں کی ہے یہ لوگ روزگار کمانے کی گرد سے ریاض میں مقیم ہیں جو ریاض شہر کی مختلف کمپنیوں میں کام کرتے ہیں غیر ملکی لوگ ریاض میں عام طور پر دو ہزار ریال سے لے کر چھ ہزار ریال تک تنخواہ لیتے ہیں دوستو اس شہر کو نوجوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی بامن فیصد عبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اس جگہ کے لوگوں کی اوستن عمر 73 سال ہے آل ریاض شہر اپنی خجور کاری بڑے بڑے محلات اور کسینوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے آل ریاض شہر میں پچھلے ہفتے ہی کئی شراب خانوں اور کسینوں کا افتتاہ کیا گیا سعودی حکومت کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا یہ شراب خانیں صرف غیر ملکی سیاہوں کے لیے ہیں لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے ریاض شہر کے کسینوں میں ہر دن کروڑوں ریال کا جوا کھیلا جاتا ہے دوستو 1930 میں الریاض شہر کی عبادی صرف 30 ہزار لوگوں پر مشتمل تھی 1950 تک یہ عبادی 80 ہزار لوگوں تک پہنچ گئی اسلام سے پہلے اس علاقے کو حجاز کی نام سے پکارا جاتا جو اس وقت اپنے باگیچوں اور خجوروں کے باغاد کے لیے مشہور تھا الریاض لفظ کے معنی ہے وہ جگہ جہاں باغاد ہوں آٹھویں صدی تک یہ علاقہ سعودی ریاست کا خاص حصہ تھا اس وقت سعودی ریاست کا دار الحکومت دریہ تھا 1818 میں سلطنت عثمانیہ نے دریہ شہر کو تباہ کر دیا جس کے بعد الریاض شہر کو دار الحکومت بنا دیا گیا 1902 میں اس جگہ ایک چھوٹا سا قبیلہ آبا تھا جو اونٹ پال کر گزارا کرتا 1904 میں عبدالعزیز بن عبدالرحمان السعود نے ریاض شہر کی تعمیر نو شروع کر دی 1933 میں ریاض شہر میں وسیع پمانے پر تیل کی دریافت ہوئی جس کے بعد الریاض شہر کی قسمت آسمان چھونے لگی دوستو 1982 تک سفارتی دار الخلافہ جدہ شہر تھا جو بعد میں ریاض میں منتقل کر دیا گیا کسی دور کا چھوٹا سا علاقہ اب دنیا کا جدید ترین اور ترقی یافتہ شہر بن چکا ہے انتظامی لحاظ سے ریاض شہر کو سترہ مختلف حیثوں میں تقسیم کیا گیا شہر کا سربرا گورنر کہلاتا ہے الریاض کے مجودہ گورنر کا نام فیصل بن بندر السعود جبکہ ریاض شہر کے میر کا نام فیصل بن عبدالعزیز مکرن ہے ریاض ایک ریگستان میں واقع ہے گستائی علاقے میں سب سے زیادہ تیز سورج اسی جگہ پڑتا ہے اس لیے الریاض شہر میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمی کا موسم سب سے زیادہ مدت تک رہتا ہے گرمیوں کے موسم میں الریاض شہر کے شیخ ابحہ اور طائف شہر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کا موسم انتہائی خوشگوار ہوتا ہے دوستو فوٹبال الریاض شہر کا سب سے مقبول اور پسندیدہ کھیل ہے اس جگہ بے شمار فوٹبال کلب اور سٹیڈیم موجود ہیں جہاں پر لاکھوں کی تداد میں ریاض کے نوجوان فوٹبال کھیلتے ہیں ریاض دو مرتبہ ایشین گیم کا چیمپین رہ چکا ہے جبکہ دو مرتبہ فائنل میں شکیت ہوئی ریاض شہر کے کئی فوٹبال پلئر سعودی عرب کی نیشنل ٹیم میں بھی شامل ہیں اس کے علاوہ باسکٹ بال والی بال اونٹھوں اور گھوڑوں کی ریز آل ریاض کے مقبول اور پسندیدہ کھیل ہیں اس جگہ کے عربی نسل کے گھوڑے پوری دنیا میں مشہور ہیں جن کی قیمت لاکھوں ریال ہوتی ہے دوستو عربی ریاض میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زوبان ہے جو کہ سعودی عرب کی قومی اور سرکاری زوبان بھی ہے ریاض کی ستر فیصد آبادی عربی زوبان بولتی ہے بارہ فیصد ہندی اور بنگالی دو فیصد مصری اور سوڈانی زوبان بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے ان کے علاوہ انگلش ریاض شہر کی دوسری اہم زوبان ہے جو کہ سرکاری اداروں میں استعمال کی جاتی ہے علاوہ انگلش ریاض شہر کے شیخ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یہ لوگ شہانہ اور لگزری زندگی گزارتے ہیں علاوہ انگلش ریاض شہر کی عورتیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں یہ خوبصورت لڑکیاں لاکھوں ریال اپنے لباس اور میکاپ پر لگا دیتی ہیں یہ لڑکیاں سونے کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں علاوہ انگلش ریاض شہر کے ہر گھر میں پانچ سے چھے لگزری گاڑیاں لازمی ہوتی ہیں جن کی قیمت کروڑوں روپے ہوتی ہے ریاض شہر میں بی ایم ڈبلیو اور مرسڈیز جیسی گاڑیاں ٹیکسی کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں ریاض شہر میں شادیاں انتہائی خوبصورت اور دلچسپ انداز سے کی جاتی ہیں دوستو ریاض شہر کے ہر عربی نے چار سے پانچ شادیاں کی ہوتی ہیں شادی سلامی طریقوں کے مطابق کی جاتی ہے شادی کی تقریب میں دو خیمے لگائی جاتے ہیں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ بٹھایا جاتا ہے شادی کی تقریب میں دلہا سفید رنگ کا روایتی لباس پہنتا ہے سر پر گوترا رکھا ہوتا ہے جو سیار رنگ کا ہوتا ہے شادی کے بعد مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے الریاض شہر میں طلاقی شرعہ بھی بہت زیادہ ہے طلاقی شرعہ کے لحاظ سے ریاض دنیا کے دس پہلے شہروں میں شامل ہے ریاض تعلیم کے حوالے سے دنیا کے تعلیم یافتہ شہروں میں شمار ہوتا ہے الریاض میں تعلیم کا بہترین سسٹم مجود ہے اس شہر میں تعلیم کی شرعہ 99 فیصد ہے الریاض میں یورپی امریکی سکول اور کالجز بھی مجود ہیں ریاض شہر میں 50 ہزار کے قریب پاکستانی جبکہ 75 ہزار انڈین طلبہ بھی مجود ہیں سعودی عرب کی سب سے پہلی یونیورسٹی بھی ریاض شہر میں 1957 میں تعمیر کی گئی اس یونیورسٹی کو شاہ سعود یونیورسٹی کہا جاتا ہے اس جگہ لاکھوں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر ریاض شہر کے لوگوں کے مذہب کی بات کی جائے تو یہاں کی 85 فیصد آبادی اسلام مذہب پر عمل کرتی ہے 7 فیصد ہندو 3 فیصد حیثائی جوکہ دیگر کئی مذہب کے لوگ بھی مجود ہیں الریاض میں کئی تاریخی اور خوبصورت ترین مساجد مجود ہیں اسلامی شہر ہونے کی وجہ سے الریاض میں اسلامی قانون نافذ ہیں سعودی عرب کی شہریت کسی غیر مسلم شخص کو نہیں دی جاتی اور نہ ہی غیر مسلم کھلے عام اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں دوستو ریاض میں استعمال ہونے والی کرنسی ریاض ہے جو پاکستانی کرنسی میں 75 روپے جبکہ بھارتی کرنسی میں 23 روپے کے برابر ہے اس شہر کے لوگوں کی سلانہ اوستن آمدنی تقریبا 74,410 امریکی ڈالر ہے جو پاکستانی کرنسی میں 2 کروڑ 9 لاکھ 88 ہزار جبکہ انڈین کرنسی میں 60 لاکھ 76 ہزار روپے کے برابر ہے ریاض میں ٹرانسپورٹ کا بہت بہتری نظام مجود ہے کینگ فاہد روڈ شہر کا سب سے بڑا اور خوبصورت روڈ ہے شہر میں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے کینگ فاہد روڈ پر واقع کینگڈم امارت سعودی عرب کی پانچمی سب سے بڑی امارت ہے کینگڈم ریاض کی خوبصورت امارتوں میں شامل ہے ہر سال لاکھوں لوگ اس امارت کی سیر کے لیے آتے ہیں ریاض شہر میں سعودی عرب کے بڑے بڑے بینگ سرکاری ہیڈ دفاتر اور بڑی بڑی کمپنیاں مجود ہیں دوستو ریاض شہر کی بڑی اور مشہور کمپنیوں میں سابق سامبہ علم رئی اور مشرق علف نار اور آرام کو شامل ہے سبق کمپنی سہلے بن سالم کی ملکیت ہے اس کمپنی میں 33000 کے قریب ورکر مجود ہیں سعودی عرب میں موبائل اور کارے بنانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے علم رئی سعودی ملٹی نیشننڈ ڈیری کمپنی ہے جو کہ اسٹاک اکسچینج میں بھی درج ہے علم رئی خوراک اور مشروبات تیار کرنے والی سب سے بڑی سعودی کمپنی ہے اس کمپنی کو 1987 میں تعمیر کیا گیا آرام کو سعودی عرب میں تیل نکالنے والی سب سے بڑی کمپنی ہے جو دولت کے لحاظ سے دنیا کی دس بڑی کمپنیوں میں شامل ہے جن میں بطالیس ہزار مرد اور آٹھ ہزار کے قریب خواتین ورکر مجود ہیں